سورہ نور کی اکیابن نمبر کی آئے آپ کے سامنے پڑھیں ترجمہ ہے مومنین صرف ایک ہی بات بولتے ہیں مومنین صرف ایک ہی بات بولتے ہیں کیا بولتے ہیں اور کب بولتے ہیں یہ دیکھنا ہے جب انہیں اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف بولایا جاتا ہے تب بولتے ہیں کیا بولتے ہیں سمعنا و آقانا ہم نے سنا اور ہم نے مان لیا انما کا مفاد حسر ہے عربی پڑھنے والے جانتے ہیں کہ انما کا مفاد حسر ہے یعنی ایک ہی بات بولتے ہیں جب اللہ اس کے رسول کی طرف ماملہ ہوتا ہے تب ہی بولتے ہیں سمعنا و آقانا اور کسی اہرے گہرے کی طرف ہوتا ہے تو نہیں بولتے ہیں سمعنا و آقانا تم نہیں کہتے ہیں یہی پر تقلید کی رض ہو جاتی ہے جو بہت سارے لوگ کہتے ہیں کہ تقلید ہمارے لئے ضروری ہے سائد ہی میرا موجود ہے اللہ کی طرف دعوت دینے کا مطلب ہے قرآن کی طرف دعوت دی جائے اور اس کے رسول محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف دعوت دینے کا مطلب ہے کہ صحیح حدیثوں کی طرف بلایا جائے کیا بولتے ہیں مومنی؟ مومنیت کی ایک صفت ہے سمعنا و آقانا جب ان کے سامنے اللہ اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی بات کی جاتی ہے تو کیا کہتے ہیں سمعنا و آقانا ہم نے سنا ہم نے مان لیا باتا چاہا دعوت دی جائے گی تو صرف کتاب سنت کی دعوت دی جائے گی خالص کتاب سنت کی دعوت دی جائے گی کسی شخصیت کی طرف دعوت نہیں دی جائے گی شخصیتوں کی طرف تو لوگوں نے بنایا ہے اللہ نے بیان فرمایا وَقَالُوا كُونُوا هُودًا أَوْنَصَارَا تَحْتَدُوا اَرے یہودیوں کو دیکھو نصرانیوں کو دیکھو کہتے ہیں یہودی بن جاؤ نصرانی بن جاؤ ہدایت پا جاؤ گے تو شخصیتوں کی طرف لوگوں نے بنایا ہے تو ہمارے اور آپ کے ایمان کا تقاثہ یہ ہونا چاہیے کہ جب ہمارے سامنے اللہ اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان پیش کیا جائے تو ہم بھی کہیں سمینا و آتانا بحیثیت مومن کہ ہم نے سنا اور ہم نے مان لیا اگر ہم کہیں کہ سمینا و آسانا تو ہمارا طرزی عمل مالوں کے کیا ہو جائے گا یہودیانہ ہو جائے گا اللہ نے بیان فرمائے ارے یہودیوں کو دیکھو یہ اللہ کے کلمات کو بدل دیتے ہیں غلط ترجمے کرتے ہیں غلط مطلب بیان کرتے ہیں جب ان کے سامنے آیتیں پڑھی جاتی ہیں تو کیا بولتے ہیں سمینا و آسانا ہم نے سنا ہم نے انکار کیا تو ہمارے ایمان کا تقاثہ ہی ہونا چاہیے کہ ہم نے کہیں سمینا و آتانا